ای بی پی ایس نیو چینل کی اور سے پہنچی گرام پردان جلہ مردوہ گرام پردان سے ہوئی ان کی ملاقات اور گرام پردان نے اپنے بہت سارے حال چال ان کے سامنے رکھے جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں کیا کیا کار رہے ہوئے اور کیا کیا کار رہے ہونے باقی ہیں اور سرکار سے وہ کس طرح کی امید رکھتے ہیں آنے والے سمیں میں اور وہ لوگوں کو کس طرح سے لاب پہنچا سکتے ہیں ان کی دوارہ آئی اسکیموں کے دوارہ تو ساتھیوں سنیے انیش جی اور یاسن کے مادھیم سے کہانی پردان جی کے زوانی میں گرام پردان محمد اکرم میں سرکار سے مان کرتا ہوں کہ پردانوں کے جو آدھیکار ہیں وہ ہمیں دیے جائیں اور جو کرونا ہماری چل رہی ہے اس میں ہمارا جو ٹیم خراب ہوا ہے جو سمیں برواد ہوا ہے ہم گاؤں کے اندر کام کرتے وہ سمیں ہمیں آج کو دیا جائے نہ کی ایڈیا پنچات کو دیا جائے یہ چار ہمیں ہی لگ بک دو کی مہیر سمیں رہ گیا ہے یہ پردانوں کو دے دیا جائے اور جب ہم دھانے میں جاتے ہیں پردانوں کو کوئی سنوائی نہیں ہوتی پردانوں کو کوئی مان سمبان نہیں ملتا اس لیے سرکار سمبان کرتے ہیں کہ پردانوں کو زیادہ سے زیادہ سمبان ملنا چاہیے اور ماندے 35 روپے ملتا تھا جو کی سرکار نے وہ ہی بن کر دیا جبکہ سرکاری مارٹر سپتر ہیار روپے تردھا لیتا ہے پردانوں کو صرف 35 روپے مہینہ ملتے ہیں وہ بھی سرکار نہیں دے رہی ہے کچھ مہینے سے اور کام اتنا ہے پردانوں کو اوپر ساری جمعہدانوں کا مریض نکلی آتا ہے تو پردانی کی جمعہداری کوئی بھی ادھیکاری اگر آتا تو پردان کو پوچھتا ہے جبکہ پردان کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی میں سرکار سے یہ مانگ کر ہوا کہ ایڈیو پنچات کو چاہت نہ دے کے یہ چار پردانوں کو بھی رہنا چاہیے شکریہ